لوگائز یہاں پہ مسئلہ بن گیا گلت رستے پہ آگئے ہیں لوگائز بہت برا ہو گیا یار ہمارے سب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم کہاں کو جا رہے ہیں بتا نہیں ہم اس ٹائم کہاں پہ کھڑے ہیں بھائی کہ ایک ہماری خراب ہے لوکیشن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی لوگائز ہم نے ابھی لیا ایک بریک چھوٹا سا کیونکہ بہت 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 گھٹیا راست ہے لوکیشن میں آپ کو دکھانے لگانا بہت ٹائٹ لوکیشن ہے یہاں سے میں نے اوپر جانا لیکن ایک ٹکنیک کے ساتھ اچھو تو گائز بیک پیک کر لیا میں نے جس میں میں نے اپنے ایک ادد کپڑے رکھے ہیں ایک ادد جوتی رکھی ہے ایک ادد جائنماز رکھی ہے اور چھوٹی موری اور اسیسریز رکھی ہیں جو کی ادھر کام آ سکتی ہے ٹھیک ہے بیک میں نے پھل پیکڈ ہے میرا کزن لوگ بھی تیار ہے کچھ ہی دیر میں ہم ادھر سے اپنے چاچو کی طرف نکل رہے ہیں اوکے تو گائز نکر رہے ہیں اپنی کیسٹنیشن کی طرف تو سے میری تطریق مجھے ہاں جی تو گائز ہم پہنچ گئے ہیں لوکیشن پہ آج دی پڑے نا تینا تلا گرے ہو اچھا تو گائز سفر میں جانے سے پہلے یہ ماسک ہے لوگر تھوڑا گیلا کر کے لائے ہوں گرمی ہے تھوڑی اس کو بھی ویر کر لیتے ہیں ابھی کا سین یار بڑا سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ میں پتہ چلا کہ کل ہمارے بھو اور مہر تاہب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مدلاب وہاں پہ کھلا فیملی بڑا سین ہونے لگا ہے آنجی نکلیں پھر چلیں پھر ابھی یہاں سے ہم نے کہاں پہ جانا ہے ابھی یہاں سے لہور سے کون سا اینڈنگ پوائنٹ ہے سرگوتہ چلیں پھر چلیں 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 determination یلی goto guys پھر چلے پی ایک سے mitä لنبڑہ آبارا ہے میرے اور پیچھے ابھی چاچھ لوگ پٹ ٹرول وکرہ تعالوا رہا ہیں contribution میں نے بھی کرنی ہے اسیمنٹ آ رہا ہے وہ پار ب원دہ دو ہزار روپے آ رہا ہےனی ہے پٹرول کا میں نے وہ بھی دیا ہے مضعには سات گھنٹے کا سفر ہے ابھی ایک گھنٹہ ہوا ہے اور میری بس ہو گیا یہاں پھر بوائز نے پٹرول پٹرول چل ہوا لیے آلی کات نہ لڑ آ بھی تک دس لٹر ساٹھ ستر کی سپیڈ رکھو ساٹھ ستر کی سپیڈ رکھو اور پیچھے نظر اکھا کرو بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ مسئلہ بن گیا گلت رستے پہ آگئے ہیں اب کہاں جانا ہے آپ کی طرف پیچھے جانا ہے گلت یہ سفر ہوتا ہے چلا پھر اللہ کنا ہم لے کچھ نہیں ہوتا ہمارا جو سفر ہے وہ ہے تقریبا تین سو کلومیٹر ہمارا جو ساٹھ کلومیٹر کور گیا ہے ہماری دولو کی سوچ گئی ہے بہنیز ماہشان کا لوکیٹر بنی پی آ دی ہے ہمارا تو آ رہے لیکن توڑا ترد کیوں ہو گائیز ہم پھر سے گلت ہو دی ہے گلت ہے گلت ہے نا لوکیشان لکیش موٹر وے دی اچھا موٹر وے آتے ہیں موٹر وے سوال دیا کے جا رہا ہے اب کھاں جا رہا ہے اب دو بھی جائیے دیں گو موٹر چلی ہا رہے ہیں پہنٹ ہاں جا رہا ہے لوکیشن چیک کرنا لوکیشن میں کیا کہہ رہا ہے لوکیشن نہیں لانی ہے کتنے کلومیٹر اضافی ہو گیا 10 کلومیٹر 10 کلومیٹر 10 کلومیٹر اگر رہا ہاتھ اتھا ہی پہنی ہے گائیز لوکیشن چیک کرنا واؤ 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 گائیز مزا تو آ رہا ہے لیکن ٹوٹی درد بھی ہو گیا گائیز یہ چیک کریں مسئلہ ہے بھائی ملڈ رہے ہو جائے آؤ دیگل میں ہم نکان کیا کہ ہم واپس گھر جا رہے ہیں اس سے ڈینین کیلومیٹر ٹوٹی درہ سو کر رہا ہے ٹوٹی درہ سو کر رہا ہے پہر اگر کتے جانے ٹوٹی درہ پہنے ڈینین تی کیلومیٹر ٹوٹی درہ تسلیو آ رہی سفر بھی مزید آئی پہر ها پہرش آئی ٹوٹی درہ سفر بھون رہا ہے تی کلومیٹر تھا میرا خوشاد ہے پنگی تو تی کلومیٹر تھا تی کلومیٹر ادھرم واپس کا آج جائے تو کنے کلومیٹر بنے میرا پوتا تو باتا کھڑ انہوں بہت بہت انہوں کالی بھی بہت سی انہوں کالی بھی بہت سی انہوں پتا نہیں ہے انہوں تو اصل میں آیا بھی انہوں سوچی سارے زید کرنے تو قائز ابھی فائنل یہ ہوا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں کسی آم جو ادھر لوکلہ سے پتا کرنے کہ ہم لوکیشن جا رہے ہیں یہاں سے اس کا روڈ کون سا بنے گا کیونکہ ہم آئے ہیں گوگل میپ کے طرح اور وہ ہمیں لے کے آئے یہ سامنے موٹروے اس کے ذریعے لیکن ہمارے بہت بائک سے موٹروے علاو نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم ایک نیوٹرل راستے سے جا رہے تھے جو ساتھ ساتھ تھا لیکن یہاں پہ آکے چچو جی کیا کھچڑی پکی ہے کھچڑی یہ پکی ہے کہ وہ موٹروے کی لوکیشن دے رہا تھا گوگل اچھا تو ہم نے موٹروے پہ جانا نہیں کیونکہ ہم تو بائک پہ ہیں بلکل ہم نے جانا کسی اور روڈ پہ پتا کرنے کی ہیں جیسے وہ ہاتے ہیں تو پتا چلتا ہے ہاں تو یہ سین بن گیا ہے ویسے ہم دس کلومیٹر ایکسرا آگے آگے ہیں اپنی ایکچوئل لوکیشن سے ہم نے رسطہ پوچھتی کہ ہم وہاں کر رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ بزار کے ہیں تو ہم ہم لوکیشن پکڑے ہیں ہمیں راستے سے انہیں پکڑنا پڑے گا اور ان کو لے کے ساتھ پکڑنا پڑے گا آہ آہ چو ہوں کہ نا تو سجے ہوگئے اسے روڑ دے دوبارہ نہیں نہیں ہوں کہہ رہے وہ ہی روڑ سیدھا ہے صحیح روڑ سیدھا ہے جلو جتوں کو مرد دے آئے گا تو دوبارہ صحیح روڑ یہ بہت برا ہوگیا ہمارے ساتھ سمجھ نہیں آرہی ہم کہاں کو جا رہے ہیں پتہ نہیں ہم اس ٹائم کہاں پہ کھڑے ہیں بھائی کے ہماری خراب ہے لوکیشن ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہم نے یہاں میں لیا تھا ایک سٹیٹ جو کہ تقریباً دس منٹ کا تھا ہماری سوجگی تھی بیٹھ بیٹھ کے تو ابھی کا سین یہ ہے کہ ہم نے تقریباً کوئی ساٹھ کلومیٹر رہ گئے ہیں جو کروز کرنے سرگودہ تک اور پھر اس کے آگے جہاں پہ جانا ہے تقریباً وہ بھی ساٹھ ستر کلومیٹر بن رہا ہے لیکن اب کی باہر بھائی کا آپ کا بھائی چلائے گا تو ہم انشال آدھے گھنٹے تک ادھر ہیں تو ایک بہت 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 گھٹیا راستا ہے سمجھ کچھ بھی نہیں آرہی لیکن یہ جو لوکیشن میں آپ کو دکھانے لگانا بہت ٹائٹ لوکیشن ہے موسیقی تو یہ ہے دریائر راوی اور ابھی نیچے چل کر دیکھتے ہیں موبین تو بھاگ گیا نیچے چل کر دیکھتے ہیں کشتی کا کتنا سفر یہ اینڈیا سے آرہی ہے ایڈیا سے اگر کوئی انڈیا سے دیکھ رہا تو موٹر باندھا گھر سر پورا ہو گیا ہے ہماری 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 خیش ہماری یہاں سا جب لیکن ایک ٹکنیک کا خاطر مبینی دخاؤ ذرا جی باغو گائز 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 سورکوٹا ہی پہنچی ہیں اور ہمیں پہاڑ نظر آئے ہیں میری پتہ نہیں خوشوہ چکرے میں آپ کو دکھاتا ہو زوم کر کے پناہ ہو تو اب یہ گیا دیکھیں آہ 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 پہلی بار دیکھ رہو ہے زندگی میں پری آنجی تو گائز مغرب کا ٹائم ہوا جا رہا ہے ابھی ہم کھڑے ہیں سرگودہ کے نیل مزار میں ابھی ہم کچھ کھانے لگے ہیں بھوک وگرہ بڑی لگی ہے اور ساتھ میں مسجد بھی ہے یہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں مغرب کی ہم نے نماز وگرہ پڑھ لیا ہے اب ہندیرہ ہونا شروع ہو گیا لیکن یہاں پہ ایک سین تھا جی پانی کیسا تھا نمکین میرے سرگودہ کا پانی سارا ہی نمکین ہے پانی ایسا جیسے نمک ڈالا ہوئے اور بہت کارا نمک لگتا تو ابھی ہمیں تلاش ہے کھانے پینے کی جو کہ ہم آگے سے دیکھ رہے ہیں ادھر کوئی ہوتل سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کے اب آگے جا رہے ہیں آج تو گائز جہاں پہ ہم بھی امروکے ہیں پٹھانوں کے پاس جہاں سے ہم چائے کیای مبین نے یہ لوٹی اور ٹکی میم گا ہی ہے کیای ایک سب کوئی بھی ہی گی ڈالنی لے والی والی ہے nosaltres کو ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی چال لے براہ ہو تو بھی میرا پراٹھا کھا لی لیکن یہاں مسنا ہے ہر جگہ پانی بہت زیادہ نمجین ہے لائے چائے بھی لے فائنلی یہاں بھی میرے پراٹھے بھی آگے ہیں آئے 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 گیٹ میں بیس کیلے آئے 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 چلتی دن افٹاتے ہیں اور آج کی رات ہم ہی در ہی رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ہم دے رہا ہو گیا جو چیز دیکھنے والی ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی اور جو ہے اپنا نظام کل لگائیں گے ابھی ہوتل میں چلتے ہیں کمرا کمرا بک کرتا ہے نکلتا ہے تو گائز ہم نے کھانا بگرہ کھا لیا اب جا رہے ہیں ہم اپنے ہوتل ہاں جی چلے ہاں جی تو گائز اپٹیٹ یہ ہے کہ ہم ہوتل کی تلاش میں آئے ہیں یہاں پہ کمرا بگرہ لینے آئے ہیں بھائی وہ نیچے گئے ہیں چابیاں لینے بارہ سور میں انہوں نے گئے پر نائٹ ہم نے صبح ابھی یارہ بج گئے ہیں اتنا یارہ بج گئے ہیں صبح بہت ارلی موڈلنگ سات آڑ میں یہاں سے نکل جانا ہے تو میں نے پندرہ سور میں ڈالنا ہوا ہے لیکن ابھی روم دیکھنا ہے ابھی نیچے چابیاں لینے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ ہے گائز کمرا اچھا تو بھائی دیکھا ہے صحیح ہے اب چیک ان کرتے ہیں نیچے لگا کے چیک ان کرتے ہیں اللہ بھائی ہمیں ہمارا مل چکا ہے اور سب سے اچھی بات ہم یہاں پہ رہتے ہیں بھائی بھی وہاں پہ ہی تھے اور یہ روم کا اوبرال لک ہے ہے تو نورمل تھا لیکن بہت اچھا مل گئے ٹی وی بھی ہے اس ہی بھی لگا ہے پکھا ہے یہاں دو بڈن ہیں لماری بھی ہیں تو ابھی تھوڑا سا رسٹ کرتے ہیں پاسٹرم بھی سانس اتھ رہا ہے اور ابھی آپ کو ووشنم بھی دکھا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے نہ سیجھے تو ٹھیک ہے آج کا ویڈوگ یہاں پہ میں کر رہا ہوں انڈ کیونکہ اب دکھانے لئے کچھ ہے نہیں ہے کل ہم نے چھے سو آدمی یہاں سے چیک آؤٹ کر دینا ہے اور پھر فائنلی ہم نے اپنے ڈیسنیشن پہ جانا ہے لوگ کی ضلالت قائد آپ کو پسند آئی ہو تو ملتے ہیں کل سلام علیکم بھیک ہے دیمين سلام علیکم یا دیمين دیمين سلام علیکم ملتے ہیں تو ملتے ہیں بھیک ہے